آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکلیٹ ہوئی میں نہیں مجھے اس پہ کرنے دیں بات یہ ضروری ہے بات یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ رسپیکٹیو انسٹیٹوشنل رسپانسز کیا تھے اس وقت کی حکومت کے کیا تھے آج کی حکومت کے کیا ہے اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے سر اس لیے مجھے یہ بات پریز کرنا ہے آپ کی اہلیا میسیز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی وفاقی حکومت نے وہ معاملہ رفر کیا ایف آئے کو جس نے اس میں سے دہشتگردی کی دفعات منہ کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا میسیز عیسیٰ نے ایک سو ایک سٹھ کا ذابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کر آیا جس میں انہوں نے دو افراد کو مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے اور لیفٹنٹ جنرل فیض امید کو جو اس وقت ڈی جی آئے ایس آئے تھے ان دونوں کو انہوں نے منشن کیا اس بیان میں مگر کیا ہوا کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمٹ کف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیئٹ کیے اس شخص کے خلاف مرزا افتخار کے خلاف چارج فریم کیا مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اس سارے عرصے میں دو چیف جسس صاحبان ریٹائر ہو گئے تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے آپ نے کہا within 24 hours less than 24 hours پرائم منسٹر was here انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے ہم نے انکوائری کمیشن بنایا بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے اس کے جو ٹی او آز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا اور جو قانون خود ہے وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا نہ ہے اب جو اس خط کے مندرجات ہے اس پہ ظاہرہ میں بات نہیں کر سکتا مگر جو ہمارے ذہن میں تھا دو چیزیں تھی ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں کچھ سکیبن سال ہو گیا ہے گیارہ مہینے ہو گئے یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شبایت کو کلیکٹ کرنا ہوگا گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے تو ہمارے سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائی کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفییز کرتا ہے تو وہ یہ کام کر سکے گا اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس اور پاکستان کو کنیش ہے جو آپ کی طرف سے آیا ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا اس کو منظور کیا چیز پیلے